مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی لیکن کچھ وقت سے آپ نے ہمیں اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روک دیا اور اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں لیکن میری عمر ستر برس ہے اور اے ہم کی عمر اسی برس ہے ہم دونوں اہلِ نجران نے جب سے اس نور کا مشاہدہ کیا تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے عباو اجداد کے دین پر باقی رہیں گے ہم نے آپ کی دلیل سنی ہے کہ عیسیٰ مسیح اس وجہ سے رب ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا تو اگر یہ کہا جائے کہ ربوبیت کے لیے میار یہ ہو کہ جس رب کے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں وہ اس عالم کی ربوبیت کا زیادہ حددار ہے تو اس سب کے باوجود ہم اپنے عباو اجداد کے دین پر باقی ہیں اور اے محمد ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اے محمد ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور اہل نجران کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے ہم نے آپ کی بات غور سے سنی ہے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل نجران جب اپنے طور طریقے دیکھتے ہیں دونے دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اسلام کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے رک جاؤ رک جاؤ میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ یہ سب کلام اللہ ہے تم لوگوں نے میری دلیل سنی اور اس کا جواب نہ دی سکے اور تمہارے اس تمام اسرار کی باوجود تمہارا معاملہ اپنے مقام پر باقی ہے اور اللہ کی طرف سے تم پر ایک اور حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں مباحلہ کی دعوت دیتا ہوں مباحلہ؟ ہم دونوں ایک دوسرے پر اللہ کی طرف سے غلائیں نازل ہونے اور اللہ کی لانت کی بددعا کریں گے اے محمد یہ بات صحیح ہے پر ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اس مباحلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہم متفق ہیں ہمیں کہاں آنا ہے چونکہ تم نے مباحلہ کی تجویز مان لی ہے تو کل صبح ہم لوگ شہر سے باہر جمع ہوں گے ہم اپنے تینوں خداوں کو پکاریں گے ہمارے خدا تم پر مصیبتیں نازل کریں گے اور تمہاری اولادوں کو جلا دیں گے اور تمہاری نسل ختم کر دیں گے اور تمہارے پیروکاروں کے دلوں کو ہمارے دین کے شوق اور محبت سے پھر دیں گے اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو تو اسے بچانے کی ابھی کوشش کرو کیونکہ کل کا سورج ڈوبتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا میری عمر اسی برس ہے اور میں نے اس میں ستر سال کا طویل عرصہ صرف اور صرف دعا اور عبادت میں گزارا ہے اور کل ستر سال عبادت کی طاقت میرے ساتھ ہوگی اور پھر میں تمہارے مرشد کے حد میں مصیبت اور حلاقت کی بدعا کروں گا یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے یہ کیوں کہا اس نے یہ بات کیسے کی اس نے یہ کیسے کہا رک جاؤ اس نے یہ بات کیسے کی ان دونوں کے نزدیک کوئی نہ جائے رک جاؤ میں نے ان کو امان دی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بات یکسوئی اور اتمنان کے ساتھ کر سکیں بیٹھ جاؤ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے محمد پر مصیبت نازل کی تو تم ہمیں قصور بار نہیں ٹھہراؤگے کیونکہ محمد نے خود اس کی خواہش کی ہے اے خوبرو شخص تمہرا نام کیا ہے ابو رافیہ میں محمد مصطفی کا آزاد کردہ غلام ہوں اگر تم سے ایک سوال پوچھو تو جواب دوگے ہاں جواب دوں گا پوچھو ہے نجرانی اچھا یہ بتاؤ اگر محمد یہاں آئے تو کس راستے سے آئیں گے جس راستے سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں جس راستے سے سب لوگ آتے ہیں سب لوگ اس خجور کے درخت کے سامنے سے آتے ہیں جس راستے سے آئے ہیں اے ابو رافیہ یہ بتاؤ کہ مصیبت کا شکار ہونے محمد کے ساتھ کون لوگ آ رہے ہیں وہ جو دائیں طرف نظر آ رہے ہیں وہ علی ابن عبی طالب ان کے داماد اور ان کے وسیع ہیں علی؟ وہی علی جس نے خندق میں عمر ابن عبد عبد عمری کو قتل کیا تھا حارس اور مرحب کو خیبر میں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں میرے سوا کوئی شخص ہے کہ جس کی بیوی میری بیوی جیسی ہو جو رسول اللہ کی دختر اور رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہو میں قسم کھاتا ہوں یہ شرف صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کیا تم میں میرے سوا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے حسن اور حسین جیسے فرزند ہوں جو رسول اللہ کے دو پھول ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اللہ کی قسم آپ کے سوا کوئی نہیں وہ عورت کون ہے وہ رسول اللہ کی دختر ہیں اور وہ زوجہ ہیں علی کی صحیح کہا یہ فاطمہ تو زہرہ ہے جو دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں جناب اہم ہمارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے محمد لشکر لے کر نہیں آئے دیکھو کتنے سکون اور اتنے نام سے آ رہے ہیں موسیقی موسیقی اے ہم دیکھو محمد اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے لا رہے ہیں اگر محمد اپنی دعوت میں سچے نہ ہوتے تو اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو یہاں سے دور کسی مقام پر چھوڑاتے یہ ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں اہم اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو یاد رکھنا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے ان بک دعاؤں کا نجران اور اہل نجران پر کوئی اثر نہ ہو جلدی اے عذاب کرنے والے خدا جلدی کر ہم پر لانت کرنے والوں کو نہ چھوڑنا اور ان سے کہو ہم پر لانت نہ کریں ان سے کہو ہم پر لانت نہ کریں اے محمد ٹھہرو رک جاؤ ہم پر لانت نہ کرنا لانت نہ کرنا میں تم لوگوں کو اللہ کی خسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ تم میں کوئی شخص ہے کہ جس پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہو